اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں پاکستان میں کرونا کی تقریباً پچانوے فیصد مریض سے ہتیاب فال کیسز نو ہزار سے زائد رہ گئے دنیا بھر میں پھیلنے والی عالمی وبا کرونا وائرس پاکستان میں اب کافی حد تک بے اثر ہو رہی ہے اور یومیاں کیسز اور اموات میں کمی کے بعد ملک میں صورتحال بہتر ہو گئی ہے ملک میں کیسز کے تعداد دو لاکھ دیرانوے ہزار نو سو چھہا سٹھ ہیں جس میں سے تقریباً پچانوے فیصد یعنی دو لاکھ اٹھتر ہزار چار سو پچھس سے ہتیاب ہو چکے ہیں پاک آرمی ایک بار پھر مشکل وقت میں عوام کی مدد کو فوری پہنچ گئی چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کی ہدایت پر پاک فوج نے کراچی اور اندرونے سندھ بارش سے متاثرہ شہریوں کی مدد کے لیے فوری فیلڈ ویلیف آپریشن شروع کر دیا وزیر خارچہ شاہ محمود کریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں دیرانہ امن و استقام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی مسالحانہ کوشش جاری رکھے گا وہ بین الافغان مذاکرات کے جل انعقاد کا متمنی ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان کی مطابق افغان طالبان کا وفد ملہ عبدالغنی کی قیادت میں وزارت خارجہ پہنچا جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی نے وفد کا خیر مقدم کیا طالبان کے وفد نے شاہ محمود کریشی سے ملاقات کی جس میں افغانستان عمل میں حالیہ پیش رفت بین الافغان مذاکرات کے جل انعقاد سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بات چیت کی دئی برعظم افریقہ وائل پولیو سے پاک قرار پولیو کے خاتمے کے حوالے سے آزاد افریقہ ریجنل سرٹیفیکیشن کمیشن اے آر سی سی نے برعظم کو وائل پولیو سے پاک قرار دے دیا غیر ملکی خبر رساہ ایجنسی رائٹرز کے مطابق عالمی ادارہ اس سے ہے دبلی اچو کی ویڈیو کانفرنس کے دوران اس سنگے میل کی سرٹیفیکیشن کا اعلان کا مطلب یہ ہے کہ دبلی اچو کے افریقہ خطے کے تمام سنتالیس ممالک میں اس بیماری کا خاتمہ ہو گیا ہے جس سے ناقابل علاج معذوری ہو سکتی تھی پیمرا نے ملکی تاریخ کا پہلا ٹیلی پورٹ بروڈکاس لائسنس چاری کر دیا پہلے ٹیلی پورٹ بروڈکاس لائسنس کے اجراء کی تقریب پیمرا ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں ہوئی چیرمن پیمرا سلیم بیگ نے ٹیلی نیس پرائیوٹ لیمٹڈ کے چیف ایگزیکٹیف مہدی رزا کو ٹیلی پورٹ بروڈکاس لائسنس دے دیا اس موقع پر چیرمن پیمرا سلیم بیگ کا کہنا تھا کہ یہ لائسنس مجودہ دور کی اہم ضرورت ہے اس سے بروڈکاس انڈسٹری اور معیشت کو فائدہ ہوگا چیرمن پیمرا کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے پاکستان میں ویڈیو پروسیسنگ کے حوالے سے نئی تاریخ رکم کی گئی ہے تقریب میں پیمرا کے ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل ڈاکٹر مختار اور ٹیلی نیسٹ کے جی ایم ٹیکنیکل اسمان منحاس بھی موجود تھے انگلینڈ کے مایاناس فاس بولر جیمز انڈرسن ٹیسٹ کرکٹ میں چھے سو وکٹر لینے والے دنیا کے پہلے فاس بولر بن گئے پاکستانی بلے باز بابر آزم نے بھی ٹیسٹ کرکٹ میں دو ہزار رنز مکمل کر لیے سابق ویسٹن ڈیز کپتان برائن لارا نے ساؤتھ ہیمٹن ٹیکس کی پہلی اننگز میں سنچری جڑنے والے ازر علی کی تاریفوں کے پول باند دیے سوشل میڈیا پہ برائن لارا نے کہا کہ اتوار کو جب میں جا گا تو سوچا ٹیسٹ کرکٹ، کریبین پریمین لیگ، گولف یا یو فیا چیمپنشپ دیکھوں مگر پھر میں نے ازر علی کی بیٹنگ دیکھنا شروع کر دی جو کہ ایسا ٹیسٹ بچانے کی کوشش کر رہے تھے جس میں فتح کا کوئی امکان نہیں تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے فواد عالم اور رزوان کے ساتھ دو بہترین شراکتیں دیکھی مگر ازر نے نئے دور کی بہترین کیپٹنز اننگز کھیلی انگلنگ کے خلاف ٹوینٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے قومی سکوارڈ میں سرفراز اور آمیر کی واپسی پاکستان نے انگلنگ کے خلاف ٹین ٹوینٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریز کے لیے سترہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کے میچز اٹھائیس تیس اگس اور یکم سبتمبر کو اول ٹریفرڈ اور منچسٹر میں کھیلے جائیں گے ٹوینٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے سکوارڈ میں شامل کھرانیوں میں گوگل کروم میں ٹیبز کی کارکردگی کو بہتر بنا دیا ہے جس کے نتیجے میں اب وہ دس فیصد زیادہ تیزی سے لوڈ ہوں گے پانی کو ایک منٹ میں صاف کرنے والی الٹرا وائلٹ بوتل تیار تصور کیجئے ایک ایسی شفاف بوتل کا جس میں پانی بھرتے ہی از خود ایک منٹ میں جراسین سے پاک ہو جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شفاف بوتل کو اندھیرے میں بطور ٹوچ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ سفر میں ہیں تو بہت سے مقامات پر صاف پانی کا حصول مشکل ہو جاتا ہے اس موقع پر آئی یو وی آئی ایک بہترین موون ثابت ہوتے ہوئے بوتل کے پانی کو صرف ساٹھ سیکنڈ میں جراسین سے پاک کر سکتی ہے اس میں الٹرا وائلٹ ل ای ڈی تکنالوجی استعمال کی گئی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات